اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین میرا آج کا موضوع ہے خام مربع بنانے کا طریقہ تو بہت سار چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں مشکل لگتی ہیں اس وقت سے ہم نہیں بناتے اور اسفادہ نہیں کرتے لیکن یہ جو آج آپ کے سامنے نسخہ بیان کر رہا ہوں آسان ہے اور آپ دسترخان پر بیٹھے دستی آپ بنا سکتے ہیں انشاءاللہ اور ایک دن حلوہ بھی بیان کروں گا کہ بغیر آگ کے آپ دسترخان پر بیٹھے حلوہ تیار کر سکتے ہیں ہمیں سے آج جو ہے نا مربع تو آگ والا مربع یعنی جو آگ پر بنایا جاتا ہے مربع اس کا طریقہ بھی بیان کروں گا لیکن آج فقط خام مربع کہ جس کو آگ کے بغیر بنانا ہے اور جس کے فغید ہیں اور ہم اس کے ساتھ ناشتہ بھی کر سکتے ہیں دوسرے ٹائم بھی دوپہر کو رات کو کسی ٹائم بھی استعمال کر سکتے ہیں تو موسمی پھال لینا ہے چاہے وہ سیب ہو ناشپاتی ہو کھیرہ ہو یا کوئی اور پھال ہو اس کو موٹر رندہ کر لینا ہے اس طرح کے پانی نہ نکلے پھر ایک چمچ شید اس میں اضافہ کر لینا ہے اور ایک چمچ بادام کا پاودر اس کے اندر ملا آ لینا ہے اور اس کے بعد ایک آدھا چائے والا چمچ علائج جی کا اس کے اندر اضافہ کر لینا ہے یعنی پاودر کر کے اس کا اضافہ کر لینا ہے بدان کا بھی پاودر کرنا ہے اور علائج جی کا بھی پاودر کرنا ہے آخر میں آدھا تازہ لیمو اس میں اضافہ کرنا ہے تو آپ ہر روز ایک نیا مربع بنا سکتے ہیں کبھی سیب کا کبھی ناشپاتی کا کبھی کھیرے کا کبھی اگتل یعنی قسم کے مربع مربع اسے استفادہ کر سکتے ہیں تو موسمی فال وہ تو بہت اچھا ہے یعنی موسمی فال کے اپنے فغید ہوتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد